ایو دھی ہمیں رام مندیر کی بھوئی پوجن سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے رام مندیر کی تعمیر کی اجازت دینے والی سپریم کورٹ کے فیصلے کو خرمن صفانہ اور نامناسب بتایا اسی بیچ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکنے پارلیمنٹ اسد الدین ویسی نے بھی ایسا ہی ٹویٹ کیا ہے ویسی نے بابری مسجد اور اس کے ندام کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا بابری مسجد تھی اور رہے گی انشاءاللہ اس سے قبل رکنے پارلیمنٹ اسد الدین ویسی نے پریانکہ گاندی کے بیان پر دنس کسا پریانکہ کے بیان پر ویسی نے کہا تھا کہ خوشی ہے کہ اب وہ ناٹک نہیں کر رہی ہیں کٹر ہندو طوا کے نظریہ کو گلے لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بھائی چارے کے مسئلے پر وہ کھوکلی باتیں کیوں کر رہی ہیں دراصل پریانکہ گاندی نے بھومی پوجن پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ رام سببے ہیں رام سبب کے ساتھ ہیں بھگوان رام اور ماسیتہ کے پیغام اور ان کی مہربانی کے ساتھ رحمل اللہ کے مندر کا بھومی پوجن کا پروگرام قومی اتحاد بھائی چارے اور صحافت کے انضمام کا موقع بنے نریندر موڈی نے بحیثیت پدھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو عوت لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمویدھان کا جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم اس کو وائلیشن کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندوطوہ کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جو پدھان منتری بحیثیت پرائیم منسٹر وہاں پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندوطوہ کی کامیابی کا دن ہے سیکولرزم کی شکست کا دن ہے پرائیم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقیناً پردان منتری نریندر موڑی اصد الدین اوویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لئے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو اگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لئے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لئے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی باویس دسمبر نائنٹین فورٹی نائن تک میں اس لئے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو بابری مسجد کو شہید دیا موسیقی